اسلام علیکم ناظرین نیوز واش ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کراندھان اور اس وقت میں موجود ہوں یو سی اکتالیس ترلائی کلام چودری خلاق مہربان صاحب کے آفیس اور ان سے جاننے آئی ہوں کہ دفاع ایک سو چوالیس جو لگا دی گئی ہے جس کے جس کے تحت جو کہ کمپین کا سلسلہ جاری تھا کافی دنوں سے اسے روک دیا گیا اس کے پیچھے کیا وجہ اور دور ٹو دور یہ جس طریقے سے اپنی کمپین کو جاری رکھے ہوئے تھے وہ اب کیا طریقہ کار ہوگا کس طریقے سے لوگوں تک جو ہے یہ اپنے جو منشور کو پہنچائیں گے اور کس طریقے سے جو ہے آگے کام کیا جائے گا جب انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم چودری خلاق مہربان صاحب کیسے ہیں آپ والیکم سلام جی شکر ہے ٹھیک ہوں چودری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دفاع ایک سو چوالیس جو نافذ کی گئی ہے جس کے تحت جو ہے کمپین کا ایک جو سلسلہ تھا جاری رکھے ہوئے تھے اسے روک دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اب اس کے بیچے کیا ریزن ہے ریزن یہ جب اس گورنمنٹ نے دیکھا ہے کہ ہماری کمپین بہت زور شور سے چل رہی ہے تو انہوں نے یہ ایک بہانہ بنا کے دفاع وان فٹی فور جو لگا دیا ہے اس سے ہماری کمپین پر زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے لیکن آج ہمارے کوئی چار میٹنگ یا جلسے آپ کہہ لیں باقی جہاں تک کمپین کا تلق ہے تو ہماری آئی ایس ایف ٹائگر فورس اور یوتھ ونگ کے نوجوان میری یوسی کے ایک ایک گھر میں جا چکے ہیں میں بھی جا چکے ہیں ہماری کمپین کمپلیٹ ہے لیکن لوگ انسسٹ کر رہے ہیں وہ کیونکہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہماری یوسی کا چیئرمنٹ کون ہے تو وہ بلا رہے ہیں جیسے سنڈے کو ہماری کو چھے جلسے تھے وہ بھی ہم نے پوسپونڈ کر دی ہے آج بھلے بھی پوسپونڈ کر دی ہیں اور جہاں تک گورنمنٹ کا تلق ہے ان کا کام ہے کہ ہمیں پروٹیکشن دینا نہ کہ ون فوری فور لگا کے ہمیں کو جی گھر میں بیٹھ جاؤ جی بالکل لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ جو طریقہ اپنا رہے ہیں بار بار جو ہیں الیکشنز کو روکنے کا اور ابھی کئی حد تک وہ کامیاب بھی ثابت ہو رہے ہیں تو کیا انہیں کیا ڈر ہے اپنے ہار کا ڈر ہے کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں ہار کا ڈر تو انہیں بہت پہلے سے ہے ابھی حالات اسلامباد کے ایسے ہیں کہ تمام کیوں کہ میں چار پانچ اسی اور کو بھی دیکھ رہا ہوں میری نیبرز میں وہ اسی ہیں ماشاءاللہ ان کی کمپینڈ زبردست جا رہی ہے ساری دنیا ان کے ساتھ ہے ان کو تو گھر نہیں مل رہے ہیں جہاں پہ اپنا جھنڈا لگائیں جب یہ گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ ہاں یہ تو کلین سوپ کر رہی ہے پی ٹی آئی تو انہوں نے پھر یہ اتکنڈا کیا ہے کہ جی بھوٹی بھور بھی لگا دیں ایون وہ تھانے کو بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے ہمارے تمام یوچیز کے پی ٹی آئی کے جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کے بینرد پولیس کی نگرانی میں اتارے جا رہے ہیں اور دوسرا مجھ پہ ایک یوٹی ایف آئی آر دے دی گئی ہے کہ تاکہ یہ کمپین سے ہٹ جائے سنڈے کونوں نے دی سنڈے میرے چار جلسے تھے زیرہ مجھے سائیڈ پہ ہونا پڑا پھر جا کے میں نے بیل کروائی ہے اور ہمارے بے گناہ ملازمین کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے اور وہ بھی الحمدللہ جج صاحب نے انہیں ڈسچارج کر دیا اس کیسے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو اگر یہ الیکشنز ملتوی ہو جاتے علاقے کو لے کے آپ کے بہت سارے پلانز ہیں ابھی اور آپ نے بغیر کسی عدے کے بہت سارا جو ہے کام بھی کیا اس علاقے کے لیے تو کیا وہ تمام کام جو بھی جو پلانز آپ لے کر چل رہے ہیں وہ مزید جو فلفل ہو جائیں گے اگر الیکشن نہیں بھی ہوتے تو یہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جلدی مزید ہو جائیں گے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے ہو جائیں گے نہیں بھی ہوتے ہیں تو میں تو پہلے بھی حاضر تھا اپنی یو سی فورٹی ون کے لیے دن رات میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں لوگوں کا آنا جانا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے بھی میرے پاس ایسے ہی آتے تھے وہ الیکشن نہیں بھی ہوتے تو انشاءاللہ میں ان کی خدمت جاری رکھوں گا چودی صاحب آپ کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے غیر جمہوری ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کیوں غیر جمہوری خاص طور پر یو سی فورٹی ون میں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے جی آپ سیمنٹی پرسنٹ ہو تو ابھی میں جب لوگوں میں گیا ہوں تو مجھے تو نائنٹی پرسنٹ لگ رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کو حضم نہیں ہوگا مطلقہ جو نون لی کے لوگ ہیں انہیں بھی حضم نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے او چھتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے بینر کروائے جا رہے ہیں ایون ہمارے ووٹر کو بھی پولیس کے زیادہ کروایا جا رہا ہے اور یہ میں وارننگ دیتا ہوں میں اس حکومت کو امپورٹیٹ حکومت کو کہ اس طرح کے کام نہیں کریں حالات خراب نہ کریں یو سی فورٹی ون میں ابھی جو سارے سنیریو چل رہی ہے جتنا بھی الیکشنز جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ملتوی بھی ہو جائیں گے لیکن آپ کو کیا امید لگتی ہے کیا الیکشنز ہوں گے یا پھر ملتوی ہو جائیں گے کیا آپ کو قومی اسمبلی میں ایک دن یہ بل پاس کروایا دوسرے دن سینر سے پاس کروا لیا اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ پی ٹی ای گورنمنٹ نے ایک سو ایک یو سی آناؤنس کی تو یہ کوڈ میں چلے گئے نہیں جی پچاس ہونی چاہیے پچاس یو سی کا جب آناؤنس ہو گیا الیکشن ہم نے پیپر جمع کروائے کمپین شروع کر رہے تھے تو پتہ چلا جی ملتوی ہو گئے انہوں نے ملتوی کروا کہ ایک سو ایک یو سی کا آجی ہونی چاہیے جب ایک سو ایک یو سی الیکشن کمیشن نے کر دی اناؤنس کر دیا کمپین بھی ہماری مکمل ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تمام انتظامات ہو چکے ہیں تو ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ میر ہمارا پی ٹی آئی کا بنے گا اور بہت بہاری اقصریت سے انشاءاللہ اسلامباد کا میر ہوگا اور اسلامباد کے میر کے پاس کی بھی قومت اتنی ہوگی جتنی ابھی شباز شریف کے پاس ہے اور آپ کیا جو ہے پیغام دینا چاہیں گے میرا پیغام میری جوسی کے لیے یہ ہے جی کہ جو پیار آپ نے دیا ہے یہ بھولنے والا نہیں ہے الیکشن ابھی ہوئے نہیں ہے تو آپ نے بہت ہی پیار دیا ہے بہت محبتیں دی ہیں میں آپ کا پیار محبتوں کو یاد رکھوں گا اور انشاءاللہ میں آپ کا تابیدار ہوں گا الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اکتی تسمبر کو اور آپ لوگ اس دن نکلیں اور بلے پہ مور لگائیں اور ہمیں باریک سریز سے کمیاب کروائیں بہت شکریہ اخلاق مہربان صاحب ناظرین تو آپ نے دیکھا اخلاق مہربان صاحب جو پور امید ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے اور اس علاقے کو لے کے ان کے جتنے بھی پلانس ہیں وہ ان کو جلدی فلفل کریں گے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم امید کرتی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اللہ حافظ